سوال نمبر آرچ جس کو دن کے کسی حصے میں حلال کی خبر ملے وہ کیا درے دن کے کسی حصے میں روزہ نہیں تھا پھر خبر آئی کہ فلائی علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا اور ان کو خبر نہیں پہنچی گاؤں دیاد میں ایسا ہو سکتا ہے آج ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ موجود ہیں تو بہت جلدی خبر پہنچتی لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جب ایسا زمانہ نہیں تھا تو بہت ہوتا تھا ایسا کے خبر بعد میں پہنچتی تھی دن کے کسی حصے میں تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ربی بنت معاوید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فرماتی ہیں اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح کو انصار کے قریوں میں بیعاتوں میں آدمیوں کو بھیجا ایک آدمی بھیجا جو یہ اعلان کرتا تھا من اصبح مفترن فلیتیم بقیت یومی کہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے ومن اصبح سائیمن فلیسم اور جو آج روزے سے تھا وہ آدمی روزہ جاری رکھے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ جو افتار آج روزہ نہیں تھا وہ تو روزہ نہیں تھا اس کا روزہ نہیں ہوگا ہاں روزہ تھا وہ روزہ جاری رکھے نہیں بلکہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے اور جو آدمی روزہ نہیں تھا جو باقی دن کا روزہ رکھے اور جو روزہ تھا وہ اپنا روزہ نہیں توڑے وہ جاری رکھے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب خبر پہنچی اس کے بعد سے روزہ جاری کیا جا سکتا ہے جب خبر پہنچی کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے دن کے کسی حصے میں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اب خبر پہنچی ہے تو اب جو آدمی بے روزہ تھا باقی دن کا روزہ رکھے تو روزہ صحیح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو جس آدمی کو دن کے جس حصے میں خبر پہنچے وہ آدمی اس کے بعد روزہ جاری رکھے چاہے اس نے صبح ناشتہ پیٹ بھر کے کیا ہو اس کا روزہ صحیح ہے چاہے زہر کے وقت میں ملے بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آثر کے وقت میں بھی اس کو خبر پہنچتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا اس لئے کہ جب خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا جب اس کو خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قبلہ بدلنے کی خبر پہنچی لوگ رکو کی حالت میں تھے اور باہر سے کسی نے دیکھا کہا رہے تم کو اب تک نہیں معلوم رات میں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے آیت نازل ہو گئی ہے مسجد اقصہ کی بجائے مسجد حرام کی طرف قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تو وہ لوگ رکو میں تھے انہوں نے نماز توڑ کے پھر سے اللہ اکبر کیے نہیں کیے انہوں نے کیا کیا رکو کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کیا تو پچھلی نماز کیا ہوئی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے جب خبر پہنچی تب آدمی مکلف ہو جاتا ہے تو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا ہے امام تحاوی نے بھی بات کہی ہے جب خبر پہنچی تب مکلف بنا تو اب اس کو خبر پہنچی دوپہر کے وقت میں حلال دکھائی دیا ہے اپنے کو لیٹ خبر پہنچی تو اب وہ کیا کرے جانے تو آج کا روزہ تو گیا لا کھانے کو کل سے روزہ رکھیں گے اور رمضان کے دن بھی روزہ رکھیں گے ترتیب جاری رکھیں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی آج کا روزہ چھوڑا گی غلط اور عید کے دن روزہ رکھا وہ بھی غلط اور یہ روزہ کان سے لائے وہ لئے روزہ ہے آج کیسا روزہ ہے نماز تک کا روزہ فجر سے نماز تک کا روزہ مینی روزہ یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے بہت سال لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح کہیں جائز نہیں ہیں عید کی دن روزہ جائز نہیں ہے تو جس کو جب خبر پہنچے وہ روزہ رکھے یہ حکم ہے